بارہ مہینے کی گرنٹی دے رہا ہے بھائی بھول ہے سترہزار پہ میں پرچیز کرو پی ٹی اپروو ہے نا پی ٹی اپروو ہے نا سہی 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 یہ غلابی بچیا ہے یار کیا ہو گیا سید تیرے کو تو زیادہ روزہ لگیا ہے یار غلابی بچڑی یار اللہ معاف کرے تو تو اپنے مال کو یقین مان اس کو لینے کے لیے ابھی وہ اپنا امبانی ہے نا انڈیا کا وہ بس ابھی اپنے بیٹے کی شادی سے فارغ ہو گئے یہ مال وہی پرچیز کرے گا میرا مال کی لوٹ دکھا رہا ہوں جس کا رینچ ایک لاکھ سے ایک لاکھ اور ڈیڑھ کے درمیان کے اندر ہے تو بھائی وہ آ سکتا ہے نمبر میں لے لیتا ہوں برحال بھائی لاکھ سے نیچے میں ہی نہیں بنے گی لاکھ سے اوپر میں ہی بنے گی چھوٹوں میں ساف سترہ مال ہے اچھا کلر والا مو بھی چھپا رہے ہیں روزہ بھی اتنی رکھا اور مو بھی چھپا رہے ہیں اور مجھے دکھا بھی رہے ہیں اتنی یار ویسے ہی بیچارے لوگوں کے مو میں پانی آگیا میرے تو مو میں ایک لیٹر پانی آگیا ہے چھوڑوں کو دیکھ کے شاکی نے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ساواتی حاضرے تو بھائی کوشش کروں گا اس ویڈیو کے اندر جو یہاں پر چھوٹا مال ہوتا ہے وہ کور کروں بلکل حالت ٹائٹ ہو چکی ہے یقین کریں آج اتنی زیادہ گرمی ہے اتنی زیادہ گرمی ہے پہلا جب میں نے پارٹ بنائے ہیں اس میں پوری اپنی انرجی میں ضائع کر چکا ہوں لیکن جیسا جیسا کر کے آپ لوگوں کی ریکویسٹیں ساواتی بھائی نہیں چھوٹا مال کی ویڈیو ہونی چاہیے ہونی چاہیے تو بس جیسی بنے گی کمپرومائز کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے محنت کر رہا ہوں روزہ اس ٹائم پہ چھوڑے یار خیر برحال ویڈیو کو لائک کرتے چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے اور کومنٹ کر کے لازمی ہوتا ہے کہ آج چھوٹے مال کی اپ ڈیٹ آپ شوکینوں کو کیسی لگی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ساواتی کامی شوکینوں کے لیے کرتا ہے شوکینوں میں مجھے سندگا مال نظر آیا ہے دیکھیں بھائی کیا ویو آ رہا ہے بھائی آپ یہ دیکھیں سب کے بھائی سنگھ ایسے بڑے بڑے ہیں کجیب سائی بھائی ویو ہیں میں نے کہا اکثر میں مال یہ کور نہیں کرتا لیکن میں نے کہا بھائی آپ شوکینوں کو دیکھاؤں یہ دیکھیں کیا بات استاد یہ سارا سندگا مال ہے کس کانک ہے سندگا سندگے کون سے علاقے کا ہے سندگ تھرک ہے سندگ تھرک ہے صحیح ہو گیا تو کیا پیسے استاد اس کا کیا مانگتا ہے ان کا بچوں ستر ہزار پہ پٹھاس کوئی سا بھی لے جاؤ ستر ہزار پہ میں کوئی سا بھی لے جائے اور یہ وہ ساری گیاں جو دودھ سے بچوں سے ہر چیز سے فارق ہو گئی ہے کہ غالباً اگر ان کو ایک آدھ دن میں اگر ڈرپ نہ لگی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی اپنی ذمہ داری پہ لے کے جائے اون رسکیوں پر اس جانور کی گرنٹی میرنٹی کوئی بھی نہیں ہے استاد گرنٹی ہے اس جانور کی گرنٹی ہے کتنے دن کا گرنٹی ہے اس جانور کا اس جانور کا گرنٹی کتنے دن کا ہے یہ تو نہیں گھر پہ جا کے جاؤ گے یہ ارے بھائی تقریباً تقریباً بھی ماشاء اللہ تقریباً بارہ مہینے کی گرنٹی دے رہا ہے بھائی بھلے سترہ ہزار پہ میں پرچیز کرو پی ٹی اپرووو ہے نا پی ٹی اپرووو ہے نا سہی 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 ٹھیک ہو گیا برحال پہ پی ٹی اپرووو ہے ماشاء اللہ تقریباً سارا جانور یہ ایسا جانوریں لے کے جائیں اور بس اپنے اون رسک پہ لے کے جائیں تو میں نے کہا میں کور نہیں کرتا خیر مزاق سے اٹھ کے نظر و نیاز کے حوالے سے لوگ بھائی یہ پرچیز کرتے ہیں جانور جو اب بار بی کیوں چل رہا ہوتا ہے جو بڑے بڑے مزے مزے کے آج کل یخنی پلاو چل رہے ہیں تو ان کے پیچھے جو سستے سستے یخنی پلاو چل رہے ہیں یہ نہیں سارے جو سستے سستے یخنی پلاو چل رہے ہیں ان کے پیچھے ماشاء اللہ سے بھائی یہ راز ہے تو س ستر ستر ہزار پہ میں شوگینو یہ جانور مل جاتے ہیں چھوٹے مال میں اور بھی کور کرتا ہوں شوگینو بھائی چھوٹا درمیانی کٹی کری کا بھائی مال نظر آر اور بچڑیاں کہتے ہیں سوادی بھائی بچڑیاں دکھایاں بچڑیاں تو ماشاء اللہ بھائی چینی میں بھی ہیں ابلک میں بھی ہیں لال کے اندر بھی ہیں استاد کیا ڈیمان کر رہے ہو یار ہاں اس کا اس کا ایک لاکھ اسی ہزار پہ استاد ساتھ میں خود بھی جائے گا ایک لاکھ اسی ہزار پہ یار تین من کا جانور نہیں ہے لوگ دیکھ کے نیچے گالیاں نکالے گا یار رمضانوں کے اندر لوگ گالیاں گوش نہیں کھاوے گوش نہیں کھاوے پھر کیا کھاوے یار مرگی کھاوے ڈیڑھ سو ربے گلو وہ مرگی پولیو والی مرگی ہوگی تیری ڈیڑھ سو کلو والی مرگی کا گوش اس سے بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے یہ غلابی بچیا ہے یار کیا ہو گیا اسے تیرے کو تو زیادہ روزہ لگیا ہے یار غلابی بچڑی یار اللہ معاف کرے تو تو اپنے مال کو یقین مان اس کو لینے کے لیے ابھی وہ اپنا امبانی ہے نا انڈیا کا وہ بس ابھی اپنے بیٹے کی شادی سے فارغ ہو گئے یہ مال وہی پرچیز کرے گا کیونکہ ایک لاکھ اسی ہزار کراچی والوں کے پاس اب اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کالی کو غلابی دے گئے اور ایک لاکھ اسی کو صرف ایک لاکھ کو ہٹا دے اسی ہزار روپے میں تو تو میرا دماغ خراب کر دیا ہے یار بچڑی آئیے یہ تقریباً آپ کو بتاؤں اسی ہزار روپے خیر بھائی اوپر بتا رہا ہے روزے کی وجہ سے آگے چل کے بھی مال کور کرتا ہوں کچھ اور چھوٹا مال نظر آئے جو کہتے ہیں سوادی بھائی ہماری رینج کامیں کیا لے بھائی ڈکٹاگ ہیں برحال جو کہہ رہے ہیں بھائی ہماری رینج کامیں اور کہتے ہیں کہ یار کچھ صاف سترہ مال دکھا دیں تو آستاز جی سب سے پہلے یہ بتاؤ داتوں میں کیا ہے بچے داتوں کے اندر برحال دوئے پیسے آستاز جائز جائز رمضان کی خوشی میں آج بلکل خوشی میں ایک لاکھ بیس بیس تینوں تینوں مادی ہیں تینوں بچڑی ہیں صحیح ہو گیا برحال بھائی تینوں بھائی بچڑیاں بتا رہا ہے وزن کا اندازہ تقریباً بھی تقریباً بھی آس پاس یہ دو من ایسے اوپر نیچے بھائی یہ کھلیں گی اور اگر میں کلر کے حوالے سے کہوں تو تھوڑا بھائی بندہ کھلائے پھلائے سائر سی بات ہے اور ہر کوئی پانچ لاکھ چھ لاکھ ساتھ لاکھ کی قربانی نہیں کر سکتا جن کی بھائی رینج ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ سے اندر ہے تو بھائی ان کے لیے میں یہ مال لازمی دکھاتا ہوں اور ساتھ بلکل فائنل کتنے میں دے دے گا بھی کچھ تو کمی پیشی نا ایک لاکھ سے نیچے میں بات بنے گی لاکھ سے اوپر میں ہی بنے گی صحیح ہو گیا برحال بھائی لاکھ سے نیچے میں ہی نہیں بنے گی لاکھ سے اوپر میں ہی بنے گی چھوٹوں میں صاف سترہ مال اچھا کلر والا کالے ابلکر اگر یہی بڑے ہی اندر ہوتا تو بھائی آپ شوگینوں کو بتا ہے بھائی آج کل ابلک کلر تو ایسی ٹرنڈنگ میں چل رہے ہیں یہ پاڑے آگئے بھائی یہ پاڑے یقین کریں روزہ ہے ورنہ یہ حلیم میں جائیں تو ایسے یہ بنتے رہے ہیں جس کا بھائی کوئی جواب نہیں ہے اسلام علیکم استاد کیا لیں ٹھیک ٹا آگے ہیں استاد کیا پھٹا کوئی آلگ آلگ ایک چالیس کی ڈیرھ لاکھ اس کا اس کا اس کا ایک لاکھ پچون برال بھائی ماشاء اللہ بھائی اچھی صاف ستری بچڑی ہیں داتوں میں ساری داتوں کے اندر ساری بھائی دو دو جو قربانی کے لیے لیے لینا چاہتا ہے قربانی کے لیے لینا چاہتا ہے کاٹنے کے لیے لینا چاہتا ہے بھائی کاٹنے کے لیے لیلے ریٹ ان کے تھوڑے بہتر ہوتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ملیر منڈی میں بھی ہوتے ہیں بھینس کالونی بھی ہوتے ہیں جس کو بھائی جو قریب پڑتا ہے وہاں سے ماشاءاللہ سے بھائی لے لے برحال ایک لاکھ پچھپن کہہ رہے ہیں انشاءاللہ موقع پر ہوں گے کمی پیشی ہو جائے گی ہمیشہ میں کہتا ہوں ویڈیو کے اوپر ریٹ تھوڑا الگ ہوتا ہے موقع پر ہوتے ہیں الگ ہوتا ہے لیکن ریٹ اندریلیسٹک نہیں بولے جائز ڈیمانڈ کریے پھر بھی بس آپ یہی محل تاپنا سارا ماشاءاللہ سے بھائی آج بہت ساری بچھڑیاں لے کر آئے ہیں بھائی اس کی ایک لاکھ وزن میں کتنی کٹیں گے استاد یہ چار مند بقول بھائی کے چار مند سے بھائی بچھڑی اوپر ہے اور یہ والی ایک لاکھ پہنٹالیس ایک پہنٹالیس ایک پہنٹالیس چلیں بھائی جس کی رینچ ایک لاکھ روپے سے لے کے ڈیڑھ لاکھ روپے تک کی ہے تقریباً دو دو چار دو چھے تو آٹ تقریباً کتنا مال ہے اپنے پاس ٹوٹال آج تیرہ تقریباً بھائی تیرہ مال کی لاٹ دکھا رہا ہوں ٹھیک ہوگیا برحال بھائی تیرہ مال کی لاٹ دکھا رہا ہوں جس کا رینچ ایک لاکھ سے ایک لاکھ اور ڈیڑھ کے درمیان کے اندر ہے تو بھائی وہ آ سکتا ہے نمبر میں لے لیتا ہوں آلت ان کی پوچھ لیتا ہوں ابھی اپنی نمبر بتا ہے آلت اپنی چلے بھائی کاسم کی آلت ہے برحال بھائی ریٹ آپ شوگینوں کے سامنے مجھے بھائی پرسنلی طور پر ان کے ریٹ تھوڑے مناسب لگیں آپ آئیں انشاءاللہ بھائی سودا بنا ہے زیادہ ریٹ نہیں بولے ایک لاکھ ایک دس ایک بیس ایک تیس کلر میں ایک ہیں لیکن خیر وزن میں بچڑیاں اچھی ہیں ساعت کیمرے پہ آپ کو نا ساما جا رہی ہوں خیر چھوٹے مال پہ اور بھی دیکھتے ہیں بھائی اور آخری بچڑا بچڑیاں بھائی اچھا بڑے مال پہ بچڑے زیادہ ملے چھوٹے مال پہ بچڑیاں اسلام علیکم استاد کیا لے ٹھک ٹاگ ہیں صرف بھائی دیکھتے ہیں آج بھائی کیا لے کر آئے ہیں اور استاد جی کیا لے ٹھک ٹاگ ہو یہ جینگو کا کیا مانگ رہے ہو جینگو کا ایک ساعت تیرے سے پوچھنا فضول ہے کیونکہ تو بہت زیادہ مانگ رہے جینگو کا اسی طریقے سے بھائی آگے چلتے ہیں چھوٹے مال کی ہے اوورال تھوڑی اپڈیٹ دیتا ہوں زیادہ میں ٹائم نہیں لگا تھا چھوٹے مال پہ اسلام علیکم استاد کیا لے ٹھک ٹاگ ہو ماشاءاللہ روزے سارے پورے جا رہے ہیں نا کیا بات ہے روزے بھائی کے پورے جا رہے ہیں ابھی ببل چبارہ تھا مجھے دیکھیں ببل اس نے سائیڈ میں بھسا لی ہے داتوں میں بچہ کیا ہے داتوں میں کی رہا ہے استاد روزہ نہیں رکھا آپ نے اس پہ جرمانہ تو بنتا ہے بلکل جائز 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 سوچو سوچ یہ دیکھو بھائی مو بھی چھپا رہے ہیں روزہ بھی نہیں رکھا اور مو بھی چھپا رہے ہیں اور مجھے دکھا بھی رہے دیکھو میں چنے کھا رہا ہوں اللہ کا خوف گرمی اتنی ہے ویسے ہی بیچارے لوگوں کے مو میں پانی آ گیا میرے تو مو میں ایک لیٹر پانی آ گیا ہے چھولوں کو دیکھ کے کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی چلو چلو خیر ہے خیر ہے بلکل جائز جائز فائنل صحیح ہو گیا برحال بھائی یہ پانچ والا بھی بھارا اٹا دے ایک دس کر دے چلے بھائی ایک تیرہ ہو جائیں گے اپنی اڑات میں سے کونسی ہے منہ سیڑ کی اڑات ہے چلے بھائی یہاں پر تو بیوپاری تو بھائی سارے چار جوئے میں اور اگر ہم ویڈیو بنانا جائیں گے تو ہم ہو جائیں گے ایک طریقے سے پورے نڈھال کیونکہ اب میں آ رہا ہے روزہ بیوپاری چار جوئے میں روزہ تو ان کا نہیں ہے خیر اللہ خیر کرے فرحال پھر بھائی آج کا ویلوگ شوکن ہو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں پھر ملتے کسی نیکس لوگ میں اپنا بہت سارا خیر لگی گا سوادی کو دے اجازت اللہ حافظ